بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپنے چینل حبت بی بی پہ ویلکم کہتا ہوں میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ پلیسنٹل اپرپشن کے بارے میں ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک انکامن پرابلم ہے لیکن یہ کہ یہ بہت سیریس کمپلیکیشن ہے پرگننسی کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پلیسنٹا پلیسنٹا جو یوٹرس میں ڈیویلپ ہوتا ہے پرگننسی کی دوران وہ جو نا پہک ہوتا ہے وہ یوٹرس کی وال سے اور بے بی کو جو نا وہ اکسیجن اور ڈیوٹرینٹ سپلائی کرتا ہے تو پلیسنٹل اپرپشن اس وقت ہوتی ہے جب پلیسنٹا جو نا وہ اس کے یوٹرس سے نا پارشلی مطلب جو نا تھوڑا سا یا کمپلیٹلی جو نا اس سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں مالا Downojاتا ہے جو نا ڈیلیوری سے پہلے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے جب دائر ہے وہ پلسنٹا الگ ہوگا تو جو بی بی کی جو اوکسیجن سپلائی جوانا وہ کم ہو جائے گی بلکہ بند ہو سکتی ہے اور جوانا دائر اس کے مطلب بی بی کو خوراک بھی یعنی نیوٹریشن بھی نہیں ملے گی اور اس میں جوانا مدر کے جوانا وہ ہیوی بریڈنگ ہو سکتی ہے پلسنٹل اپرپشن عام طور پر سڈنلی سٹارٹ ہوتی ہے اور جوانا اگر اس کو ٹویٹ نہ کیا جائے تو وہ جوانا بی بی کی اور ماں کی جوانا جان دونوں کو خطرہ بہت ہو سکتا ہے سے پہلے میں نے اس کے بارے میں شارٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی امید ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی آج میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کروں گا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی سمٹم بتا تا ہوں عام طور پر یہ پریننسی کے جو لازٹ ٹرائمیسٹر میں ہوتی ہے مطلب یہ نا کہ جو آخری تین منہ ہوتے ہیں پریننسی کے چھٹے منہ کے بعد ساتھ منہ آٹھ منہ میں نے اس میں عام طور پر یہ ہو سکتی ہے پرابلم خاص طور پر جو نا جب بچے کی پیدایے سے چند دفتے پہلے اس کے ہونے کا زیادہ چانس ہوتا ہے تو اس میں جو سمٹم ہوتی ہے اس میں یہ ایک تو ویڈینل بلیڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ بلیڈنگ ہو کبھی کبھی وہ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب وہ اندر ہو جاتی ہے باہر وہ نہیں آتی بلیڈنگ ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیٹ میں درد ہو سکتا ہے شدید اور پھر کمر میں درد ہو سکتا ہے اور جو یوٹرس پہ جب اس کو جانے جب ایکزامن کرتے ہیں ہم ڈاکٹر تو وہ جانے اس میں ٹنڈرنس ہوتی ہے مطلب یہ کہ وہ پیشنٹ کو جب اس میں وہ آتھ لگاتے ہیں یوٹرس کی جگہ پہ تو اس کو بہت زیادہ پین اور فیل ہوتا ہے اور ریجیڈیٹی مطلب وہ جگہ بہت سخت فیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور پھر یوٹرس کی کانٹریکشن ہو سکتی ہیں عام طور پہ ایک جگہ پہ دیگرے وہ آ سکتی ہیں ٹھیک ہے اور جو پیٹ کا دور جو بیک پین عام طور پہ وچانک سٹارٹ ہوتے ہیں اور جو جو وچانر بلیڈنگ ہے اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ بلکل ویریٹ کر سکتی ہے مطلب وہ تھوڑی بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور اس پہ یہ یہ نہیں پتا چاہتا کہ لیٹس ہے کہ اگر زیادہ بلیڈنگ ہو سکتا یہ مطلب نہیں ہے کہ پلیسنٹا جو نا بہت زیادہ سپریٹ ہو گیا پلیسنٹا اگر تھوڑا سپریٹ بھی ہو تو بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پھر یہ کہ بلڈ جو نا وہ جب بلیڈنگ جو ہوتی ہے اس کا بلڈ اندر ہی یوٹرس کے ٹرائپ ہو سکتا ہے تو اگر تو سیریس بھی پلیسنٹل اپرپشن ہو جائے تو اس میں جو نا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بلڈ جو نا باہر آ جائے اور پھر یہ کہ کچھ کیسے میں پلیسنٹل اپرپشن جو نا وہ سلولی سٹارٹ کرتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی انٹرمیٹنگ بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور جو بی بی کی گروت ہزار ہے وہ جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اس سے وہ گروت اس کے ساتھ سے وہ گروت نہیں ہو سکتی اور پھر یہ ہے کہ جو آپ کے جو اس میں امنیارٹک فلورڈ ہے جو نا وہ بھی لو ہو سکتا ہے جو مطلب بی بی کے سراؤنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے اور کمپلیکشن ہو سکتی ہیں تو اس طرح کی اگر کوئی آپ کو سمٹم سٹارٹ ہو جائیں تو جو نا وہ آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے کیونکہ یہ جو نا پلیسنٹل اپرپشن جو نا کی پرابلم بہت خضرناب ہو سکتی ہے اب اس کی میں کاؤز بتاتا ہوں کاؤز بیسیکلی اس کی اننون ہے ٹھیک ہے مضعا کوئی اس کی ریزن نہیں ہے کہ جو ہے کہ مضعا پریننسی میں جو نا کہ کوئی سپیشل ایسی وہ نہیں ہے کاؤز کے اس کی اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے لیکن یہ کہ کچھ فیکٹرز ہیں مثال کے طور پر لٹس ہے کہ اگر پریننسی کی طور پر کسی ماں کو چوڑ لگ جائے مضعا لٹسے وہ گیری جائیں یا پیٹ میں پر کوئی ٹراما آ جائے لٹسے کوئی ایکسیڈنٹ خدا نہ خواہتا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو نا کے مطلب کسی بھی بھی ہو جائے سے جو نا اس کے جو ان کا جو امنیاتک فلوٹ ہے جو بی بی کے جو نا ارد کے سر سراؤنڈ کرتا ہے اور بی بی کوئی طرح کا کشن پروائیڈ کرتا ہے جو امنیات میں ہوئے ہیں تو وہ جو نا وہ اس کا اگر لاؤس ہو جائے تو یہ جو نا اس کی وجہ سے یہ جو نا یہ پلسنٹر ابرپشن ہو سکتی ہے اب میں اس کے کچھ ریس فیکٹر بتا دوں مطلب جسی یہ ریس فیکٹر وہ ایک چیزیں ہیں جو مطلب جس کی وجہ سے پلسنٹر ابرپشن کا جو چانس بڑھ سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر لیٹسے کسی آپ کی پریویس پریگنسی میں پلسنٹر ابرپشن ہو ٹھیک ہے جو کسی ٹراما کی وجہ سے نہ ہو مطلب بغیر ٹراما کیا ہو تو یہ ایک ریس فیکٹر ہے پھر یہ ہے کہ کچھ خاتون کچھ خواتین میں جو ہے نہ اگر ہائی بلڈ پریشر ہے یہ بھی ایک ریس فیکٹر ہے پھر یہ ہے کہ بلڈ پریشر سے ریلیٹڈ جو پرابلوم ہوتی ہیں پرگنسی میں جیسے پری اگلمسیہ ہے ایلپ سنڈرم اور اگلمسیہ اس پہ انشاءاللہ میں میں ویڈیو بناوں گا کبھی تو وہ جو ہے نہ اگر ہوں تو اس پہ بھی یہ ایک ریس فیکٹر ہے پھر یہ ہے کہ لیٹسے کہ پریگنسی کے دوران اگر کوئی یوٹرس میں انفیکشن ہو جائے تو وہ بھی ایک ریس فیکٹر ہے اور کچھ خاتین جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے فورٹی پلس ہے ان کو زیادہ رسک ہے اب میں اس کی کمپلکیشن بتاتا ہوں اس میں یہ ہے کہ یہ بڑی سیریس ٹھوکے پرابلم ہے تو اس میں کابیہ لائف تھرٹننگ یہ کمپلکیشن ہو ساتی ہیں ماں کو بھی اور بیوی کو بھی ماں کو یہ ہوتا ہے کہ ایک ذہر ہے بلڈ لاس جب ہوگا تو بہت وہ شاک میں جا سکتی ہے اور بلڈ کلٹنگ پرابلم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور بلڈ ٹرانسویجن کی ضرور پر سکتی ہے اور کلنی فیل ہو سکتے ہیں دائر ہے دائر ہے اگر بلڈ لاس ہو جائے تو کلنی کے جو نا فیلر ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ ملاب یہ ہے کہ بہت اگر سیریس کیسے میں یوٹرس کو ملک نکالنا بھی پڑ سکتا ہے اگر بلیڈنگ جو نا کنٹول نہ آ جائے تو یا دائر ہے یوٹرس نکال دیں گے تو پھر دائر ہے وہ آگے دوبارہ سے پرگنٹ نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ پھر بی بی میں کمپلکیشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو نا اس کی گروہ ریسٹریکشن ہو سکتی ہے کیونکہ دائر ہے اس کو نیٹریکشن نہیں ملے گی پھر دائر ہے اوکسیجن بھی نہیں ملے گی اور پھر پری میچور بس بھی ہو سکتی ہے بی بی کی ڈیس بھی ہو سکتی ہے یہ مردہ بچہ پیدا بھی ہو سکتے ہیں اب اس کی میں پریونشن بتاتا ہوں مردہ کیا چیزیں ہیں جو اس کا پریونٹ کر سکتی ہیں اس کو ویسے ایس ایج کوئی اس طرح پریونٹ کرنے کا طریقہ نہیں ہے لیکن یہ کہ جو میں نے ریسٹریکشن بتایا ہے نا اگر وہ کم ہو جائیں تو پھر دائر ہے وہ جانا اس کی پریونشن ہو سکتی ہے مثال کے طور پر لیٹس ہے جیسے میں نے بتایا کہ سموکن جو خواتین کرتی ہیں یا کوکین یوز کرتی ہیں اگر وہ دائر ہے سموکن نہیں کریں گے کوئی خواتین خواتین جو ملک کرتی ہیں تو وہ دائر ہے اس کا ریسٹریکشن کم ہو جائے گا یا پھر جو کوکین کا میں نے بتایا اگر کوکین دائر ہے وہ نہیں لیں گی تو پھر جو نا وہ ریسٹریکشن کم ہو جائے گا پھر یہ ہے کہ لیٹس ہے کہ کسی خاتون کا ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کو جو نا پروپر اس کو مانیٹر کرونا چاہیے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے اور جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھیں تو میشہ سیٹ بیلٹ کا اثمال کریں تاکہ جو نا اگر ٹراما وغیرہ کا چانس نہ ہو ٹھیک ہے اور اگر لیٹس اگر خودان خواہد تا کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو فوری طور پر آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور یہ پریسنٹر اپریپشن کی کوئی بھی مذہب سیمٹم ہو تو آپ کو فوری طور پر رابطہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہر سیریس پرابلم ہو سکتی ہے اب میں اس کے جو نا ڈیاغنوسیس پہ آ جاتا ہوں تو پہلے تو جب در اس طرح کے پیشنٹ جو ہمارے پاس آتے ہیں اس طرح کے تو ہم فیزیکل اگزام اگزام کرتے ہیں یوٹرین ٹنڈرنس چیک کرتے ہیں اگزامن کر کے پیپشن کر کے اور پھر ریجیڈیٹی ہو جو جگہ سخت ہوتی ہے یوٹرس والی تو وہ چیک کرتے ہیں اس کے علاوہ پھر یہ کہ بلڈ اور یورین ٹیسٹ ریکمنٹ کر سکتے ہیں کہ مالب کے وجینل بریڈنگ جو نا کہ کیوں ہو رہی ہے اس کی مذہب ساری وہ ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے اس کے علاوہ پھر آلٹرس آنڈ جو نا آلٹرس آنڈ ایک بہت دس ٹیسٹ ہے جس میں جو نا کہ یوٹرس کا ایم ہی جا سکتا ہے تو اس میں یہ کہ آلٹرس آنڈ ویسے تو عام طور پر اس پر پتا چل جاتی ہے پلیسنٹر لیکن چند کیسز میں جو نا کہ کبھی کبھی اس سے پلیسنٹر لپشش آپ ریفشن جو نا اس سے مطلب نہیں ظاہر ہوتی تو یہ بارہ جو فیزیکل ایزامنیشن اور ٹیسٹ ہوئے رہا سے آلٹرس آنڈ تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ پلیسنٹر لپششن ہوگی ہے ہمیں اس کی ٹریٹمنٹ بتا دوں ٹریٹمنٹ میں یہ ہے کہ جو پہلے تو سوری فوری طور پر یہ ایک طرح کی امرجنسی ہے تو وہ جو نا پھوری طور پر رابطہ کرنا چاہیے ایلتھ کیئر پروفیشنل سے ٹھیک ہے اور اگر تو اس میں پھر یہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کے اگر تو بی بی جو ہے نا وہ ٹرم کے نزدیک ہے مطلب پریننسی کے مطلب وہ جو نا وہ جو ڈیلیوری ڈیٹ کے قریب ہے ٹھیک ہے تو اگر تو بہت مائلد قسم کی ہے اور بی بی کا ہارٹ ریٹ نارمل چاہ رہا ہے ٹھیک ہے اور تو اگر مطلب جو نا کہ بی بی مطلب یہ ہے کہ اس بلکل ٹرم کے قریب نہیں ہے تو پھر یہ کہ ہم جو نا آسٹل میں پیشنٹ کو ایڈمنٹ کرتے ہیں اس کی کلوز مانیٹر کرتے ہیں اور اگر بلیڈنگ سٹاپ ہو جائے اور بی بی کی کنڈیشن سٹیبل ہو جائے تو پھر جو نا کہ ہم جو نا یہ بھی پیشنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ گھر پہ جا کے ریسٹ کریں ٹھیک ہے پھر یہ کہ کوئی میڈکی میڈکیشن دے سکتے ہیں کہ لنگ اگر بی بی کی لنگ میچورٹی کے لیے اور بی بی کے برین کو پروٹیٹ کرنے کے لیے اگر مطلب جانا کہ آرلی ڈیلیوری جو ہے نا وہ اس کا کروانہ ضروری پڑ جائے تو پھر اگر لٹس ہے کہ بی بی ٹرم کے قریب ہے ٹھیک ہے پہلے جو میں نے بتایا اس میں یہ ہے کہ جو بی بی جو فل ٹرم کے قریب نہیں تھا اس کی ٹریٹمنٹ میں نے بتایا اور میں جو آپشن یہ ہے کہ اگر لٹس ہے بی بی بلکل ملو ٹرم کے قریب ہے مطلب یہ کہ ڈیلیوری کے ٹائم کے قریب یہ ہوئی ہے ٹھیک ہے عام طور پر جو چونتیسے ہیں ہفتے کے بعد تو ٹھیک ہے تو اگر تو اگر لٹس ہے پلی دھرٹر اپرپشن بہت کام ہوئی ہے تو پھر یہ کہ کلوز کلوزلی مانیٹر وہ جانا ڈیلیوری ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ اگر تو اب اپرپشن جانا بہت سوئر ہے اور ماں کی اور جانا بچے کی حالت بہت خطرناک صورتیار میں تو پھر جانا کہ ایمی جیر ڈیلیوری یعنی مالکہ سی سیکشن کے دریئے ایمی جیر ڈیلیوری کر دینی چاہیے تو یہ مطلب دو آپشن ہے کہ یا تو بی بی ٹرم کے قریب ہے یا نہیں ہے یا بی بی فل ٹرم ہو گیا ہے تو وہ ایچلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماں کتنی زیادہ سوئر پلیٹیں اور کتنی زیادہ شدید آلت ہے اس کے مطابق ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے پیشنٹ کو کیا کرنا ہے تو یہ تھی جنا ویڈیو میری پلیسنٹل اپرپشن کے بارے میرے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی کوئیسچن ہے تو تو آپ ضرور کمیٹمنٹ لکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ